اسلام علیکم ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ہائی ٹیک ٹی وی نیوز میں میں ہوں زینب غزالی چلیے جانتے ہیں آج کی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں ترنمول کانگریس تی ایم سی لیڈر مہوہ مدرہ نے انپوسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ٹی کے سمن کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ وہ آج کرشنہ نگر لوگ سباہ حلقے میں انتخابی مہم چلائیں گی انہیں دہلی میں ایڈی کے دفتر میں پوچھ گچ کے لیے حاضر ہونے کے لیے کہا گیا تھا ایڈی نے فورن ایکسچینج منیجمنٹ ایکٹ فیما کے خلاف ورزی کے معاملے میں پوچھ گچ کے لیے مہترہ اور دبائی کے تاجے درشنہیرہ ننجرانی کو تازہ سمن جاری کیا تھا ٹی ایم سی کے ان پچاس سالہ لیڈر مہیا مہترہ کو مرکزی ایجنسی نے پہلی دو بار پوچھ گچ کے لیے بلایا تھا لیکن وہ سرکاری کام کا حوالہ دیتے ہوئے حاضر نہیں ہوئی اور نوٹس کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا مہترہ کو دسمبر میں لوگ سباہ سے مبینہ غیر اخلاق برطاو کی وجہ سے برطرف کر دیا گیا تھا ان کی پارٹی نے انہیں دوبارہ آئندہ لوگ سباہ انتخابات میں مغرب بنگال کے کرشنہ نگر سیٹ سے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے مرکزی تفسیتی ایجنسی سی بی آئی نے ہفتے کو ٹی ایم سی لیڈر کے گھر پر مبینہ طور پر پیسے لینے اور سوالات پوچھنے کے سلسلے میں چھاپا مارا تھا اس سے کچھ دن پہلے لوگ پال نے سی بی آئی کو ہدایت دی تھی کہ وہ بی جے پی رکنے پارلیمنٹ انشیکان دوبے کے دریے مہترہ پر لگائے گئے الزامات کی تحقیت کرے مہترہ کا کہنا ہے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا اوہا میں مفاد کے تحت اپنی ہی پارٹی کو ریاستی اور مرکزی حکومتوں کے خلاف چلے جانے والے پیلی بیٹ کے رکنے پارلیمنٹ ورون گاندی کو حضب توقع اس بار بی جے پی نے ٹکٹ نہیں دیا ہے ٹکٹ نہ ملنے پر ورون گاندی کا دل چھلک پڑا ہے جس کا اظہار انہوں نے پیلی بیٹ حلقے پارلیمنٹ کے لوگوں کے نام لکے خط سے ہوتا ہے انہوں نے ایک جذبات خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا پیلی بیٹ کے لوگوں سے رشتہ آخری سانس تک ختم نہیں ہوگا ورون گاندی نے سوشل میڈیا پر پیلی بیٹ کے لوگوں کے نام ایکسپر پلیٹ فارم پر ایک خط شیئر کیا ہے سلام پیلی بیٹ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں عام آدمی کے آواز بلند کرنے کے لیے سیاست میں آیا اور آج میں آپ سے دعاوں کے طلبگار ہوں کہ اس کام کو ہمیشہ جاری رکھوں بلے ہی اس کی کوئی بھی قیمت چکانے پڑے ورون گاندی نے خط کے آغاز میں لکھا ہے کہ آج جب میں یہ خط لکھ رہا ہوں تو بے شمار یادوں نے مجھے جذباتی کر دیا ورون گاندی نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ مجھے وہ تین سالہ چھوٹا بچہ یاد آرہا ہے جو انیس سو تریانسی میں پہلی بار اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر پیلی بیٹ آیا تھا اسے کہاں معلوم تھا کہ ایک دن یہ سرزمین اور یہاں کے لوگ اس کے کرم بھومی اس کی پریوار بن جائیں گے میں خود کو خوش خسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے برسوں پیلی بیٹ کے عظیم لوگوں کے خدمت کرنے کا موقع ملا اسرائیلی نزاد امریکی علمی ماہر نفسیات اور معاشیات اور نوبل اینامی افتار ڈینیل کاہمن نوات سال کے عمر میں انتخال کر گئے اسرائیل کے صدر اسحاق حیروزوک نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ ہم نے ایک انتہائی ذہین لوگوں میں سے ایک کو کھو دیا انہوں نے کہا کہ کاہنی مین کی تحقیق نے انسانیت کے سمجھنے کے انداز کو بدل دیا ہے ہمیں ان پر بہت پخر ہے خبر رسائن ایجنسی نے اسرائیلی صدر کے حوالے سے کہا کہ ہن مین کی موت کے بعد بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے ان کے خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا قابل ذکر ہے کہ ہن مین کو دوہزار دو میں غیر یقینی حالات میں فیصلہ سازی پر توجہ دینے کے حوالے سے تحقیق پر نوبل اینام یافتہ سے نوادہ گیا تھا ہن مین یروشلم کے ابرانی یونیورسٹی میں سینٹر فور دی سٹیڈی آف ریلسنیلیٹی کے فیلو تھے یونیورسٹی کے شعبہ نفتیات کے رکن اور کئی بڑی امریکی یونیورسٹیوں میں پروفیسر اور محقق رہ چکے ہیں ملک کے خزانے کا حساب و کتاب رکھنے والے وزیر خزانہ نرملا سیتہ رمن کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ انکشاف انہوں نے خود ہی کیا ہے انہوں نے کہا پارٹی صدر جی پی نرڈا نے مجھ سے لوگ سوا الیکشن لڑنے کے بارے میں پوچھا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ ان کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے ضروری فنڈ نہیں ہے بی جی پی وزیر خزانہ نرملا سیتہ رمن نے کہا صدر جی پی نرڈا نے مجھے آندر پردیش یا تمیلناڑو سے الیکشن لڑنے کا آپشن دیا تھا مگر میں نے انکار کر دیا ہفتہ دس دن تک سوچنے کے بعد میں نے جواب دیا میرے پاس الیکشن لڑنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں چاہے وہ آندر پردیش ہو یا تمیلناڑو جیتنے میں مائن بننے والے مختلف فیکٹرز کا بھی سوال ہے کیا آپ کا تعلق کسی خاص کمیونٹی یا مذہب سے ہے کیا آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں میں نے کہا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں نرملا سیتہ رمن نے بہت شکر کہا کہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری دلیلیں تسلیم کی اس لیے میں الیکشن نہیں لڑ رہی ہوں ملک کے چھے سو سے زیادہ وقلہ بشمول سینئر ایڈوکیٹ حریش سالوے اور پنکی آنند نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چنرچوڑ کے نام مکتوب تحریب کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مبینہ طور پر ملک مخصوص گروپ کے ایک میں عدلیہ کو کمزور کرنے میں مصروف ہے مخصوص ان وقلہ نے ختمیں لکھا کہ اس کا کام عدالت فیصلوں پر اسہ انداز ہونے گروپ کے لیے دباؤ ڈالنا ہے خاص طور پر ایسے معاملات میں جن میں یا تو سیاستدان ملوث ہیں یا ان پر کرپشن کے الزامات ہیں خط میں کہا گیا کہ ان کی سرگرمیاں ملک کی جمہوری تانے بانے اور عدالتی عمل پر اعتماد کے لیے خطرہ ہیں سینئر ایڈوکیٹ حریش سالوے کے علاوہ جن وقلہ نے سی جی آئی کو خط لکا ان میں منن کمان شرمہ آدیش اگروال جتین مطل پنکی آنند ہتیش جین اجولہ پوار ادہہولہ سرپوما چترویدی شامل ہیں مدر پردیش میں لوگ سبہ انتخابات کی مہم زور پکڑ گئی ہیں کانگریس خائدین کے موجودگی میں شہڑول پارلیمانی حلقے کے امیدوار پندلال مارکو اور منڈلا کے امیدوار اومکا سنگھ مرکام نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے اس موقع پر کانگریس لیڈروں نے کہا کہ ریاستی اور مرکزی حکومت نوجوان کسان اور قبائلیوں اور قواتین کے مخالف ہیں ریاستی کانگریس کی صدر جیتو پٹواری خائد حضب اختلاف امنگ سنگار اور سابق مرکزی وزیر ارون یادو نے کانگریس امیدواروں کی نامزدگی ریلیوں میں شرکت کر کے پارٹی کی طاقت کا مظاہرہ اور یک جہتی کا اظہار کیا عام آدمی پارٹی کے واحد رکن پارلیمنٹ اور پنجاب کے ایک رکن اسمبلی کے بت کو بی جے پی میں شامل ہونے کے فوراں بعد ریاست کے آپ کے تین ارکان اسمبلی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے پون کالز کے ذریعے بڑی لخم کی پیشکش کی گئی آپ نے الزام لگایا ہے کہ آپریشن بی جے پی نے پنجاب میں ایک بار پھر شروع کر دیا ہے اور ارون کی جیوال کے لوٹس خیادت والی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے انہیں الزامات پر بی جے پی کے جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں آیا جلال آباد سے آپ کے رکن اسمبلی جگدیب کمبوج گولڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں منگل 26 مارچ کو ایک بین الاقوامی نمبر سے سیوک سنگھ نامی شخص کو فون آیا جس نے انہیں بی جے پی میں شامل ہونے کی پیشکش کی گولڈی نے میڈیا کی نمائندوں کو بتایا کہ ہم 20-25 کروڑ روپیے کے فون کال کروانے والے ہیں میں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے دراصل بی جے پی کے جوال اور آپ سے خوف زدہ ہیں جہاں وہ عوام کو منڈیٹ جیتنے میں ناکام رہتے ہیں وہ کسی بھی قیمت پر ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ اور دیگر آپ لیڈروں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں امریکی شہر بارٹی مور میں جہاز ٹکرانے سے پل گرنے کی مقام تیج دن کے بخت سمندر میں ڈوبے ہوئے ایک ٹرک سے دو لوگوں کی لاشے برامد ہوئی ہیں امریکہ میں حکام نے بودھ کو یہ اطلاع دی خیال رہے کہ بارٹی مور میں پل گرنے سے پیش آنے والے حادثے کے بعد کچھے افراد لابتا ہیں جنہیں مردہ خرار دے دیا گیا تھا اور سرچ آپریشن چلایا جا رہا تھا مزید چار لاشوں کی تلاش کے لیے مہم ہنوز جاری ہے میری لینڈ سٹیٹ پولیس کے کرنل رولینڈ ہیٹلر نے بودھ کے ساپہر ایک نیوز کانفرنس گوتا خوروں انہوں نے سرخ رنگ کے پک میں کہا کہ اب ٹرک کو پل کے وست میں تقریباً پچیس فٹ پانی انہوں نے کہا کہ غوتے میں ڈوبا ہوا تھا خوروں نے بودھ کو مقامی وقت کے مطابق صبح دس بجے سے کچھ دیر پہلے بترتیب پینتی سو چھبی سال کے عمر کے دو افراد لاشیں پر آمد کی ہیں مرکزی وزیر خزانہ اے جے شنکر نے کہا کہ اترائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازے میں جو بھی صحیح یا غلط ہو حقیقت یہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق اور وطن سے محروم رکھا گیا سات اکتوبر کو جو ہوا وہ دہشت انہوں نے کہا کہ دہشتگردانہ حملہ کا دوسری طرف کوئی بھی معصوم شہریوں کی موت کو برداشت نہیں کرے گا آپ جوابی کاروائی کا جواز پیش کرتے ہیں لیکن یہ عمل کا طریقہ نہیں ہو سکتا جوابی کاروائی صرف بین الاقوام انسانی خانون کے مطابق کی جانی چاہیے جے شنکر غزہ میں جاری اسرائیلی کاروائی کے طرف اشارہ کر رہے تھے یہ تمام باتیں انہوں نے اپنے دورہ ملیشیا کے دوران کہیں ہندوستان نے ہمیشہ اسرائیل فلسطین تنازے کے حل کے لیے دو ملکی حل کے حمایت کی ہے یعنی اس کا موقف ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ایک الگ خودمختار ملک ہونا چاہیے چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس دی وائی چندے چون انہوں نے کہا کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا لوگوں کے درمیان افتلافات کو بڑھاتا ہے لیکن وقلہ اور جج انصاف کے حصول میں افتلافات سے بالاتر ہوتے ہیں یہاں راجیندرنگر میں پولیس جے شنکر تلنگانہ سٹیٹ اگریکلچر یونیورسٹی سے متصل تلنگانہ ہائی کے نئے کوٹ کامپلیکس کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد اپنے خطاب میں سی جی آئی نے تذکیرہ کیا کہ وقلہ مختلیف نظریات مختلیف مذاہب مختلف خطہ اور مختلف سخافتی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سب اہم جز ہیں انہوں نے کہا کہ جو ہم سب وقلہ کو نشان زدہ کرتی ہے وہ اندوستان کی عظیم ہم آہنگی کی روایت ہے جو یہ ہے کہ ہم جو کرتے ہیں ہم اپنی پیدائشی شناخت کے اوپر اٹھتے ہیں جس سے ہمارے وجود کی وضاحت ہوتی ہے دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا جانے لگا ہے مارچ میں ہی گرمی کا اپنا زور دکانہ شروع کر دیا موقع میں موسمیات کی مطابق بدکو خومی راجدانی میرہ وانسال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا دنی اثنان دیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سلسیت تک پہنچ گیا ہے جو درجہ حرارت سے 4 ڈگری زیادہ ہیں ماہرین موسمیات اور مقامی موسمی دفتر کے سربرا کلدیب سری وادسوں نے کہا کہ راجدانی میں سال کا سب سے گرم دن تھا لیکن مطلع عبرالود بھرہنے اور دہلی ان سی آر کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش کی وجہ سے گرمی کا احساس نہیں ہوا انہوں نے کہا اپریل میں قومی راجدانی میں درجہ حرارت میں شدید اضافہ متوقع ہے تو یہ تھی آج کی اہم خبریں پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ تب تک جڑے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز کے ساتھ